بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے یہاں پہ ایک سوال ہے اس چیز کے اوپر ہم بسکس کرتے ہیں ایونکہ میں نے پہلے بھی ان چیزوں کے اوپر کافی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے اس کے باوجود یہ بہت سارے میسج آتے ہیں ورسپ پہ بھی آتے ہیں اور یہاں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی آتے ہیں کہ سر آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لو یا آپ ہمیں اڈوائز ہو کہ ہم پریکٹس کس طرح سے کریں یا کس طرح سے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو یہ میں نے بولا ہے کہ آپ کو اوپر طریقے سے پہلے سیکھ لو نوٹس بناو اس کے بعد کوئی بھی فیلڈ ہے نا آپ ایمازون کے اوپر نہیں بھی بزنس کرتے کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ سٹارٹنگ کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گے ایسا نہیں ہے کہ جی ایمازون کے اوپر یہ ہی ہو رہا ہے ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے مطلب اگر آپ نئے ہو بگنر ہو بڑے سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے آپ کو نہیں سمجھ جائے گی آپ چیزوں کو اکسپلین نہیں کر پاؤ گے صحیح طرح آپ سامنے والے کو اپنی بات مطلب سمجھا نہیں پاؤ گے یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن آستہ آستہ کیا ہوتا ہے آپ اس فیلڈ میں جب رہتے ہو نا تو اکسپلینس آپ کو ملتا رہتا ہے اب بات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال ہے دیکھیں پریکٹس آپ کس طرح کی کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے میں نے جب آپ نے میرے چینل کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہیں یا سب کے لیے ویڈیو ہے اگر آپ نے میرے چینل کے اوپر یہ ویڈیوز دیکھی ہیں نا تو جب 30 ویڈیوز سے لے کے 40 کے بیچ میں جو ویڈیوز ہیں نا اس میں میں نے انہی باتوں کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ پریکٹس کیسے کرو گے سب سے پہلے تو آپ نے کورس کور کرنا ہے اب کورس آپ ایسے کور نہ کرو کہ دیکھیں اس فیلڈ میں لوگ کامیابی ہیں نکام بھی ہیں میں وہ انسان نہیں جو خواب دکھاتا پھر وہ میں بڑا کچھ ہے نہیں سب کچھ ہی ہوتا ہے نکامی بھی ہے اور کامیابی بھی ہے ہر فیلڈ میں ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بزنس غلط نہیں ہوتا کرنے والوں میں کامیابی ہوتی ہیں میں کافی بار اگزیمپل دے چکا ہوں آپ کو اسی لیے سٹیٹ فاروڈ یہاں کامیابی بھی ہے اور نکامی بھی ہے اکی ہو گیا اور کہاں سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے میں نے بتایا ہے کورس ختم کرو اگر آپ پڑک ریسرچ وارا لیکچر ختم کرتے ہو اس کے اوپر پریکٹس کرو ٹول لے کر پڑک ریسرچ کرنے کی کوشش کرو فائبر کے اوپر جاؤ وہاں سرچ کرو ایم آسون پڑک ریسرچ وہاں سے آئیڈیا لو آپ کرائیٹیر یہ کا لوگ کس طرح سے ریسرچ کرتے ہیں اس میں کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں سے دیکھو اسی طرح سورسنگ وارا لیکچر دیکھو نوٹس پر نہ ہو سورسنگ کے لیے سپلائر سے بات کرو سر کھو ان کا آپ میں سے بے شمار لوگ کہتے ہیں رپلائی نہیں آتا کوئی بات نہیں دوسرے سے بات کر لو کوئی ایک تو نہیں علی بابا کے اوپر سپلائر یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جب ریکھیں سوال کا آنسر آپ کو چاہیے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا سامنے والا کیا سوچ رہے آپ نے سوال کرنا ہے بار بار کرو پوچھو جب تک آنسر نہیں ملتا بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں علی بابا کے اوپر ہم جب کاؤکونڈ بناتے ہیں میں بات کرتے ہیں اور اپلائی نہیں آتا تو کوئی بات نہیں کسی اور سے بات کر لو اور دوسرے نمبر پہ بہت سارے ایسی لوگ ہیں بہت سارے جو کہتے ہیں سر سیلر اکاؤنٹ نہیں ہے پریکٹس کیسے کریں سیلر اکاؤنٹ نہیں ہے پریکٹس کیسے کریں اور سیلر اکاؤنٹ کہاں سے ملے گا تو دیکھیں میں نے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے پوڈک ریسرچ مطلب پوڈک ریسرچ اب سیلر اکاؤنٹ کے بغیر کر سکتے ہو سورسنگ آپ اس کے بغیر کر سکتے ہو لسٹ کرییشن لسٹ کا کانٹنٹ آپ اس کے بغیر لکھ سکتے ہو لیکن پھر بھی آپ کہتے ہو پریکٹس کیسے کرنی ہے سیلر اکاؤنٹ تو ہے نہیں تو پھر ٹھیک ہے سیلر اکاؤنٹ بناو اب سارے دبائی کا بنا لو اور پریکٹس کر لو لسٹیں بنا کے دیکھ لو جی ٹی آئی این ایک زمشن کے تھو اپلائی کر کے دیکھ لو کسی کے ساتھ نون بینل اس کے ساتھ می ٹو کر کے دیکھ لو پریکٹس ہی کرنی ہے نا تو دبائی کا سیلر اکاؤنٹ بناو سارے جنہیں آپ سارے دبائی کا سیلر اکاؤنٹ بناویں اس کے کوئی منتلی فیسٹ نہیں ہے اس کی ریکوارمنٹس کیا ہیں آپ ویڈیو دیکھیں پاکسانی ریٹیل کے اوپر دبائی کا بن جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں دبائی کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں آپ کا ایڈریس آپ کا فون نمبر ای میل پاسپورٹ نہیں ہے تو آئی ڈی کارڈ اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کو بینک اکاؤنٹ تو ہوتا نہیں ہے آپ میں سے بڑے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں سر بینک اکاؤنٹ کھلوانے جائے تو وہ کہتے ہیں سورس آف انکم دکھاؤ تو کوئی بات نہیں ہے نیا پے کا اکاؤنٹ بنا لیں موبائل میں اپلیکشن انسٹال کریں نیا پے کی وہاں پہ cnac کے اکاؤنٹ بننا ہے اور اس میں دو چار ٹرانزیکشنز کریں جائز کیا اس سے یا ایزی پیسہ سے اس کی سٹیٹمنٹ لے لیجیے گا اور نیا پے کا کارڈ اوڈر کریں ویدن ون ویک آئے گا ویدن ون ویک وہ آپ کے گھر میں آئے گا تو اس کارڈ کو مطلب آپ یوز کر سکتے ہو سیلر اکاؤنٹ بنا لیں تب بھئی کا پریکٹس ہی کرنی ہے نا اور اس کے لابہ second option کسی کے ساتھ مل جاؤ مطلب کوئی ایجنسی کے ساتھ مل جاؤ جہاں جہاں آپ لوگ رہتے ہو اپنے سرونڈنگ میں دیکھیں کوئی ٹریننگ دیتا ہے یا کوئی پریکٹس کرواتا ہے تھوڑے بہتے اس کو دینے پڑتے ہیں تو آپ اس کو پے کر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں کام کریں سٹارٹنگ کے اوپر بھول جائیں کہ پیسے سٹارٹنگ کے اوپر آپ اپنی سکل کو پالش کرو جتنا زیادہ آپ اس کو پالش کروگے اتنا آگے آپ جاؤگے اس فیلڈ کے اندر اوکی ہو گیا یہاں پہ کورس کتم ہوتا نہیں اور آپ کے میسج آ جاتے ہیں سر کلائنٹ تو ملا نہیں ہے سر کلائنٹ کیسے ملتا ہے میں نے ہر راستہ آپ کو بتایا اس کے باپ پوچھتے بڑھ سٹارٹنگ کے اوپر ایسے سوال عام ہوتے ہیں اس لئے پریکٹس آپ نے کر نی ہے راستہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے میں نے آپ سب کچھ بتا دیا ٹوٹلی پریکٹس کیسے کرتے سیلر اکاؤنٹ کے بغیر میں نے آپ بتایا پریکٹس کیسے کرتے ہیں ٹولز کے بغیر میں نے آپ کو بتایا پریکٹس ٹول کے بغیر کیسے کرتے ہیں سیلر اکاؤنٹ کی بغیر کی سے کرتے ہیں سارا کچھ میں نے آپ بتا نہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں میں پھر آپ کو ویڈیو یہاں دکھا دیتا ہوں اسی جگہ پہ میں آپ دکھاتا ہوں سرچ کر کے تو آپ خود دیکھ لیں میں آپ سارا کچھ بتایا ہو اگر میں چینل سرچ کرتا ہوں یہ چینل ہے اس کے مطلب یہاں پہ تھلٹی سے اوپر جاؤ نا آپ یہ پلی لسٹ ہے تو یہاں پہ یہ ساری ویڈیو میں یہ بتایا کہ آپ نے پریکٹس کیسے کرنی یہ والی ویڈیو ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس سیلر اکانڈ نہیں ہے تو یہ دونوں ویڈیو میں یہاں پہ کوئی منتلی فیس نہیں یا پریکٹس کرنا چاہتی ہو جائے گی یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں آپ اپنے سرونڈنگ میں دیکھو یا فیس بوک میں بہت سپلوڈ کرو کسی کے ساتھ اٹیچ ہوں فری کام کریں اس کیلئے پریکٹس کریں آپ میں سے بڑے پریکٹس کرنے کے لئے یہ اپشن ہیں